انپوٹ کا استعمال نہ کیا جائے کیا پیداوار ہو سکتی ہے کیا پیداوار بڑھ سکتی ہے سر میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ ایک انپوٹ کا فارمولا ہے کہ اگر آپ دو بیک جہاں پہ یوریا استعمال کریں وہاں ایک لی اپی استعمال کریں گے ایک پوٹاش کریں گے پاکستان میں کیا ہے سکس پوائنٹ ایٹ ملین ٹن یوریا کے استعمال ہے اور فاس فورس کا ون پوائنٹ سکس بلین ٹن ہے پوٹاش کا ون پوائنٹ سوری پوٹاش کا صرف ڈیڑھ لاک ٹن ہے جہاں پہ چونتیس لاک ٹن ہونا چاہیے تھا فاس فورس سولا لاک ٹن کی بجائے اسے چونتیس لاک ٹن ہونا چاہیے تب ہماری بیلس جیوز آف فرٹلائزر سے پیداوار بہتر ہو سکتی ہے لیکن پاکستان میں فیزیبل نہیں ہے لوگ خرچ نہیں کر سکتے بجلی کا بل ادا نہیں کر چکے میں آپ کو بتاتا چلو کہ سیکڑوں ٹیوبال کٹ چکے ہیں سیکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ٹیوبال کے کنیکشن کٹ چکے ہیں آگے کیا ہوگا کیا ہم فورس سیکورٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں پوری دنیا میں نمبر ون پہ فورس سیکورٹی ہے بڑا سیکورٹی نمبر ٹو پہ آتی ہے اگر ہماری حکومت نے اس پہ نہ سوچا تو آپ یقین کر لیں کہ اگلے سال آٹے کی لائن میں تو دور کی بات ہے ڈیپو ہی کوئی نہیں بنے گا آٹے کے لیے میں آج یہ کہہ کے جا رہا ہوں پچاس پرسنٹ کمی ہے کی گندم کی کاش میں کوئی کی بھی حکومتی عددار میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر لے کیونکہ تیس پرسنٹ کمی ابھی کباس میں آئی ہے پجاب میں اور اگلا سال میں بھیانک دیکھ رہا ہوں کا زراد کے لیے اس وقت اگر زراد کے لیے نہ سوچا گیا دیکھیں نا کیا ہم نے ملک ان چالیس گھرانوں کے لیے بنایا بنایا تھا ہمارے بزرگوں نے کیا قید آزم نے انہی کے لیے ملک بنایا تھا کیا قید آزم نے کہا تھا کہ اس ملک میں یہ چالیس گھرانے رہیں گے باقی چوبیس پنچیس کروڑ عوام جائے جہنم میں لوٹ کے کھا گئے ہیں یہ لوگ ہمیں کپیسٹی چارچز نہ بھی پہلی دفعہ سننا ہے کہ پلانٹ باندھے پیمنٹ ہو رہی ہے بھئی یہ کونسا کروبار ہے کبھی کسی کاشکار کو نہ کاش کرنے پہ کبھی کوئی چیز ملی اور کاشکار کو تو اس کا اصل ریٹ ہی نہیں ملتا کاشکار کے ساتھ تو سو کاشکار کو کاشکار کو تو یہاں پاکستانی اور انسان تک تسلیم نہیں کیا جاتا پاکستان میں آپ یقین کر لیں لوگ کاشکاری چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ وقت نہ ہے کہ کوئی کاشکاری پاکستان میں نہ رہے تو اس لیے میں حکومت سے آج تو ہاتھ چھوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے زراد کو بچاؤ زراد ہی اس ملک کی معیشت کی ریڑ کی ہڈی ہے اگر پچھلے سال جو ایکسپورٹ ہے تھرٹی ون پائنٹ فائی بلین ڈالر اس میں ٹوئنٹی بلین ڈالر صرف اور صرف کا پاس ہے چار بلین ڈالر اس میں چاول ہے باقی دو تین بلین ڈالر زراد کا باقی حصہ ہے باقی آپ کے پاس ہے کیا چار پائنٹی بلین ڈالر ٹوٹل تو آپ کے پاس ہے ہی زراد اور اس ایکسپورٹ کے ڈیفیشٹ کو اگر کچھ چیز ختم کر سکتی ہے وہ بھی زراد ہے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہ نہ آپ آئی ٹی میں ہیں نہ آپ اڈیسٹری میں ہیں نہ آپ ویلیو اڈیشن میں ہیں آپ کے پاس ایک زراد جو زراد کو بھی تباہ کیا جا رہے ہیں کیا اس وقت جو ہمارے بیروکریسی جو تیہ کر رہی تھی کہ ایگری کرچر یونٹ کا ریٹ کمرشل اور اڈیسٹری سے زیادہ ہوگا ان کو ماتی نہ آئی اس وقت جو پاکستان کا معاشی پاکستان کے کسان کا پاکستان کی عوام کا معاشی قتل کر رہے تھے اس وقت میں نے سمجھتا کہ وہ دوست ہے دشمن ہے وہ یہ پالیسی بنانے والے انہوں نے ہمارا ایک معاشی قتل کیا ہے کاشکاروں کا صرف کاشکاروں کا نہیں میں سمجھتا پوری چوبیس کروڑ عوام کا کیونکہ فوڈ سیکورٹی سب کے لیے کاشکار تو نحب خدا ہے اللہ کا دیو اور حزق اس زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے کاشکار تو ایک دل سے جذبے سے دن رہا چوبیس گھنٹے سال کے تین سو پیسر دن وہ کام کرتا ہے آپ کو دودھ سپلائی کرنے والا گندم کپاس دالے فروٹ سبزیاں ہر چیز دینے والے کو پاکستان میں عزت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھا جاتا اس کو پینڈو اور گوار کا لکب دیا جاتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ کاشکار کو پاکستان میں باعزت شہری تسلیم کیا جائے اور ہمارے یہ جو جائز مطالبات ہے ہمیں فیوچر مارکیٹنگ دی جائے کہ کاشکار کو دو سال پہلے بتاؤ دنیا کی طرح کہ میں دو سال بعد یہ فضل کاش کروں گا بھے مجھے یہ ریٹ بھی لے گا میں ایک اور اہم گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں زراعت پہ پچیس سالہ پلان بنانا چاہیے جس طرح دنیا بناتی ہے ہمیں پتہ ہو کہ پچیس سالوں میں ہم نے کتنی خاد استعمال کرنی ہے کتنی پیسٹسائیڈ استعمال کرنی ہے کتنی بجلی چاہیے ہوگی اس کے لیے کتنا سیڑ چاہیے ہوگا کس ریٹ پہ کس ریٹ کے عوام کو آٹا چاہیے کس ریٹ پہ عوام کو دالے چاہیے کس ریٹ پہ سبزی چاہیے کس ریٹ پہ فروب چاہیے اسی حساب آپ سے پلاننگ کریں پچیس سال کے لیے تاکہ یہ عوام بھی زکی رہے پاکستان بھی خوشحال ہو اور کسان بھی خوشحال ہو بہت شکریہ رہے پاکستان بھی خوشحال ہو دیکھیں جی میں آپ کو عرض کروں میں میرے خیال میں لاہور اسلامباد میں ہر جگہ میٹرک پہ جاتا ہوں ہم نے پورا زور لگایا ہم نے پالیسیاں بنا کے دیا میں زبانی کا بھی بات نہیں کرتا میریٹن شیپ میں وہاں بھی بات کرتا ہوں اچھا سب کو لکھ کے دیا کہ اگر ہمیں سولر پہ شفٹ کرنا ہے تو فوری جور پہ سبسیڈائز کر کے سولر دیے جائے اور اس میں کوئی تقسیم نہ کی جائے کاشکاروں کی کہ دو اکر کے کاشکار کو پانچ اکر ایک پاکستان میں ایک مسئلہ ہے جی جب سبسیڈی کی بات آتی ہے تو ہمارے اکنام ایک ایشو کو سوشل ایشو بنایا جاتا ہے چھوٹا کاشکار بڑا کاشکار وہاں کی جاتے ہیں کہ پانچ اکر کا کاشکار صرف سبسیڈی لے سکتا ہے دیکھیں نا آپ کے ملک کو جو ساڑھے بارہ اکر کا کاشکار ہے جو پچیس اکر کا کاشکار ہے میں پچاس اکر کا کاشکار وہ بھی بڑی مشکل سے گزارا کرتا ہے اگر ہم نے ہمیں چاہیے ہم ہم چھوٹے بڑے کاشکار کی بات نہ کریں ہم زراد کی بات کریں ہم نے پاریکر پیداوار کیسے بڑھا لی ہے اب آپ یہ دیکھیں نا ہمارے پنجاب کی ایوریج گندم کی پیداوار بتیس من ہے انڈین پنجاب کی پچپن من ہے من ہے آخر کوئی تو پالیسیوں میں فرق ہے وہاں کا اور جہاں کا دیکھیں نا اگر حکومت ہمیں سولر دے ہم لیتے ہیں لیکن جب تک سولر نہ لگے اس وقت تک یہ ریٹ اکتالیس روپے دو پیسے تو نہ ہو جو ساٹھ روپے میں پڑے گا جو ہم ادائی نہیں کر سکتے آپ نے بڑی خوبصورت بات کیے سر انڈیا میں کبھی آپ نے سنے کہ کاشکار کو گھروں سے گرفتار کیا گیا ہے اس اجاز کے نام پر کبھی آپ نے سنے چادر اور چار دواری کا تقدس پامال کیا گیا ہو پاکستان میں ہم جب بھی اعلان کرتے ہیں اور آج تک ہم نے ایک گملہ نہیں دوڑا اس کے باوجود ہماری گرفتار یہ ہوتی ہے مجھے لاہور انہوں نے گرفتار رکھا مجھے اسلام آباد سی اے سیل میں رکھا لاہور انہوں نے مجھے وگا بڑھر پہ جا گرفتار کر رکھا سیکڑوں ہمارے کاشکاروں کو گرفتار کیا گیا یہاں ہم کسی محضر معاشرے میں مذہب کے ساتھ کہوں گا ہم نہیں رہتے اور ایک چیز اور میں آپ کو عرض کرتا چلوں اب انڈین کاشکار نے کس کے سر پہ اتحجاج کیا ہے بہت اچھا کیا انہوں نے پوری سیول سوسائٹی ان کے ساتھ تھی نرسوں نے تین دن کھانا دیا انجینئرز نے دیا ڈاکٹر نے دیا میڈیا پرسن نے ان کو کھانا دیا جب وہ اتحجاج پہ بیٹھے تھے تاجروں نے دیا تمام مقاتب فکر کے لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا پاکستان میں میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں آج تک ایک گلاس پانی آفر نہیں ہوئی دیکھیں جی بہت سارے چیزیں بہت سارے چیزیں ہم سے شپا کے رکھی ہوئی تھی میں آلی ڈی ایس پہ نا آج سے کوئی ایک سال پہلے پریس کانفرنس کر چکا ہوں اسلامباد میں پہلے بھی میں نے کی تھی جی اچھا لیکن اب تو حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ اب برداشت سے باہر ہیں اب مجھے اب ایک چیز بتائیں کہ آج سے چھ سال پہلے میرے یونٹ کا ریٹ تھا پانچ روپے پینتیس پیسے ون یونٹ ون ریٹ اس پہ کوئی ٹیکس نہیں تھا اگریکچر گروپر آج میرا یونٹ کا ریٹ بنے گا ساٹھ ستر اسی روپے مختلف لوگوں کا ایف پی اے کی صاحب سے بل آئے گا اب فرق دیکھ لیں کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں اس کا ریزرٹ کیا ہوگا ہم کاش میں کبھی لے آئیں گے جو نہری پانی اس پہ کاش کریں گے ایف پیسے پہ مزیر اعلیٰ بجام نے کہا ہے کہ ہم نے گزم نے پی بی کیسے جو آئے گا تو میڈل میں نے مقرد کیا ہم نے کیا کہیں اِنَّا لِلَّهِ وَا اِنَّا الْحَرَاجُونَ میری آر سنیں حکومتیں اس طرح نہیں سوچتی ہوتی حکومتیں سوچتی اس طریقے سے ہے کہ ہم کا ذرات میں فود شکورٹی میں خود کفیل کیسے ہو سکتے ہیں کاش یہ چیزیں پہلے سوچی جاتی جب ہمارا ریٹ انٹرنیشنل ریٹ سے آدھا تھا جب ہمارا ریٹ بائیس ہو تھا باہر کا ریٹ اس وقت بھی پانچ شیز ہر پی بنتا تھا جب ہمارا ریٹ انتالیس ہو تھا اس وقت سمگلنگ کیوں ہو رہی تھی سمگلنگ تب ہی ہوتی ہے کہ ہمارے ریٹ سے جب باہر کا ریٹ زیادہ ہو باہر ریٹ تھا ساڑھے پانچ سو ڈالر پی ٹن جو اچانک کم ہو گیا ایک سو نوے ڈالر پی آ گیا جب باہر سستی تو باہر سے امپورٹ کر لی دوہزار چودہ میں باہر سستی تھی امپورٹ کر لی تھی اس وقت بھی بارے پاس اپنا سٹاک موجود تھا ہے سواج موجود تھا یہ تو میں سیدھی بات کروں گی یہ امپورٹ کرنا ٹوٹلی ہنڈڈ پرسنٹ کرپشن ہے ہنڈڈ پرسنٹ میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے کوئی بھائی میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہے میں ہر چیز سابرہ رکھ سکتا ہوں جی اب کچھ فرما رہے تھے دیکھیں میں میں آپ کو ارز کروں ایک اللہ کی ذات ہے وہ کہتی ہے کن تو ہو جا فائے کن پاس وہ ہو گیا انسان جب وہ کام کرتا ہے اسے تجویز تائید تجویر کوشش مشکل ہر چیز کا سامنا ہوتا ہے جب انکواری ہوئی ایک انتہائی ماندر افسر انکواری کر رہے تھے ہمیں یقین تھا کہ انکواری ٹھیک ہوگی لیکن جب انکواری کا ریزلٹ آیا تو میں ان کے پاس پہنچا میں نے کہا سر یہ کیوں ہوا ہے تو انہوں نے ٹیو اور میرے سامنے رکھ دیئے وہ ٹیو اور میں نے ٹی وی پہ آکے وہ ٹیو اور کے بعد بہت دفعہ کیا ہے وہ ٹیو اور یہ تھے کہ فروری سے آگے انکواری کرانی ہے کہ مارچ میں کیوں آئی جو نومبر دسمبر اکتوبر میں ستمبر میں جب امپورٹ کی اجازت دی گئی جب منگوائی گئی وہ انکواری میں شامل نہیں تھا لی سر میں آپ کو اجاز کرتا جنو سر ہم نے کچھ سبق سیکھا جی میں نام لے کے بتاتا ہوں ایک پرائیم لیسٹر کی میٹنگ تھی بہت بڑی اس میں میاں منشاہ برے آگے بیٹھے ہوتے وہ کھڑے ہوئے انہوں نے بڑی ہی بزماشی سے کہا کہ جی میں مجھے پاور پلانٹ کے اگر ایک ہفتہ میں پیمنٹ نہ ملی تو میں پلانٹ بند کر دوں گا جو چل پہلے نہیں رہے تھے یہ بھی میں آپ کو عرص کر دوں سر میری میری عرص ہوئے نا تو میں وہاں پہ اٹھا میں نے کہا جی میاں منشاہ صاحب پاکستان کے کامجاب آدمی ہیں میں نے ان سے کوئی سبق سیکھا ہے آج کہ کلرک ہرتال کرتے ہیں وہ کلم چھوڑ ہرتال کرتے ہیں تاجر کرتے ہیں شٹر ڈاؤن کرتے ہیں سنتکار کہہ رہا ہے کہ ہم تعلی لگا دیں گے ہم کاش کر آکے روڈ پہ آتے ہیں تو اس لیے اب ہم نے بھی فیصلہ کر لیا ہم اپنی بھیڈک بلا رہے ہیں اگلے چار دن بعد اس میں ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ احتجاج کرنا ہے یہ فصلیں کاش کرنا ہے کم کرنی ہے یہ ہم نے ڈی سی ایل لینا ہے دیکھیں 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 سر میری آر سنے میری آر سنے جی سر میری میری آر سنے جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب چخہ میں پھینکا گیا آکے جگہ میں اگر فاقتہ نے آکے پانی پھینکا اللہ کو اس کا عمل یہ پسند آیا کہ حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ اے فاقتہ تیرے اس پانی پھینکنے سے کیا فرق پڑے گا تو وہ کہتی ہے کہ میں قیامت والے دن اپنے رب زلجلال سے کہہ سکوں گے جتنی مجھے چونچ دی تھی اتنا میں نے اپنا کام کر دیا ہم اپنی کوشش کاوش پوری کریں گے یہ نہ کہے کہ فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ اگر ہمارے کاشکاروں نے کم کاش شروع کر دی تو بہت بڑا فرق پڑے گا یہ ریاست ہمارے تعاون کے بغیر یہ حکومت نہیں چل سکتی یہ سارا یہ سارا فراد ہے اسی پرسنٹ وہ پاکستانی ہیں مجھے بھی گرنٹی دی گئی تھی انتالیس سو روپے کا نوٹیفکیشن ہے کیبنٹ نے پاس کیا ہے پاکستان میں قانون کیا ہے کہ انتالیس کا نوٹیفکیشن ہے کاشکار سے انتالیس سو بے خریدے گئے اب دوسرا بغیر کیبنٹ کے اپروول کے ڈی سی کا نوٹیفکیشن ہے کہ ساڑھے اٹھائیس سو سے اوپر کاشکار اگر کوئی آ کے پیچے اس کے گرفتار کر کے اندر کر دو اس ملک میں کوئی قانون ہے اگر ریاست چاہے حکومت چاہے ان کو بلا کے بٹھائے ان کی جورتیں وہ نہ کرے بچ جن کے پرانڈ ہی بن پڑے ہیں جن کے پرانڈ کبھی چلے ہی نہیں ہیں موسیقی 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 دیکھیں میں آپ کو ارز کروں یہ بیس لاکھ بل میں نہیں مانتا گی میں قطعی طور پر نہیں مانتا پچھلی دفعہ کپاس کی فصل بہت اچھی تھی ساڑھے آٹھ زار روپے سپورٹ پرائس تاہی تھی سندھ کی کپاس پہلے آئی آپ دیکھ لیں کہ سندھ کی فصل پوری ہے یہ پجاب کی کام ہوئی ہے سندھ کی فصل اس وقت ریٹ بہتر تھا جو ہی ریٹ ڈاؤن ہوا پنجاب کے کاشکار نے پیسٹی سائیڈ کا سپریہ بند کر دیا میں نائنٹی ٹو سے کپاس کاشکار ہو میں کپاس کا بڑا فارمر ہو یہ بھی میں آپ کو ارز کر دوں ایک سپریہ اگر ٹائم لی نہ کریں چار پانچ دن لیٹ کر دے آپ کی دس پن پیداوار گئی پھر آپ جو مرضی کرنے سے کنٹرول نہیں کر سکتے ایک تو اس میں وجہ یہ تھی کمیہ دیکھئے اور اس طفح اس کو اگر گندب کی پرائس نہیں ملی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیے اس نے تیس پرسنٹ کم کاش کی ہے نمبر ایک نمبر دو جب اس نے خرچہ پورا نہیں کیا پچھلے سال ان دنوں میں جو فگر آئے تھا وہ آٹھ لاکھ کچھ ہزار تھی اب چار لاکھ ہے عدوات کا فرق ہے حکومت کو سوچنا چاہیے نا کہ کیش کراب آپ کی جو ایکسپورٹ بھل ہے وہ کپاس ہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے میں یہاں پہ حاضر ہوا ہوں آپ کے پاس آپ نے وہ مقصد میرا بیان کر دیا ہے جو میں نے کہا تھا کہ تیس پرسنٹ کا پاس کم کاش ہوئی ہے صرف کم ہی کاش نہیں بلکہ اس پہ خرچ بھی کم ہو رہا ہے اس کی پیداوار اور کم ہوگی پہلی 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 با پہلی بات تو یہ ہے کہ کپاس دنیا میں نا جو کپاس کا فرمر ہے وہ ٹوٹلی حکومت کی طرف سے پروٹیکٹڈ ہے اسے پروٹیکشن دی گئی ہے کہ دنیا میں ریٹ کم ہو یا زیادہ ہو ایک وہ اپنے ملک کا ریٹ تیہ کرتے ہیں اس کے حساب سے اس کو پورے سیزن میں ریٹ ملتا ہے جو پاکستان میں نہیں ہے اس کو کہتے ہیں منیموم سپورٹ پرائیس پچھلے سال میں ہماری سپورٹ پرائیسی ساڑھے آٹھ ہزار روپیہ اور ہمیں ریٹ ملا چھ ساڑھے چھ ہزار کا دنیا میں سر فیوچر مارکیٹنگ ہوتی ہے کاشکار کو دو سال پہلے بتایا جاتا ہے کہ دو سال بعد آپ یہ چیز کاش کریں کہ یہ ریٹ ملے گا یہ آپ کی کاسٹر پروٹیکشن ہوگی اور اس پہ عمل ہوتا ہے پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی میرے بھائی یہ بات سیاسی ہو جائے گی ٹھیک ہے نا جی مجھے آپ ایک چیز بتا لیں اگر ہمارے جج سہبان انصاف کرتے ان کو پینشن ملتی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد پانچ سال جو دس سال سروس کرتے ہیں ان کو دس لاکھ پینشن ملتی ہے ایک گاڑی ملتی ہے ڈریور ملتا ہے یونٹ ملتا ہے ہر چیز ملتی ہے مجھے آپ ایک چیز بتا دیں کہ پاکستان کا کاشکار جب بڑا ہوتا ہے اسے کیا ملتا ہے پاکستان میں جو اپنی پوری زندگی بارہ سال کی عمر سے لے کے ستر سال کی عمر سے کام کرتا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے اس کے ساتھ اسے کہیں بھی علاج میں بجلی میں اس کی بچے کی نوکری میں کہیں اس کو احبیت دی جاتی ہے بہت شکریہ چیک کرنا ہے کسی نے لائی بھی چلا ہے مریو مورنگ گیپ کی بھی پریس کامتنا شاہی ہوئی تھی چلا ہوگا لائی میں چیک کرنا میں پھر لنک بیٹھوں اٹھ کی کب آئی ہے